ووٹ دیئے ہیں ان لوگوں نے ہمیں ووٹ دیئے ہیں ہمیں منتخب کے ہیں منتخب لوگ کڑے ہیں تو یہ ہمارے ڈیوٹی میں ہیں ہم ان کے غلام ہیں یہ ہمیں ووٹ دینے والے ہیں یہ ہمارے مالک ہیں تو اگر ان کے ساتھ آج کچھ گڑ بڑا دونوں فریقوں کے ساتھ رہے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پوپی ذات و محمود ذات بھائی تھے دونوں کوئی باہر کے لوگ نہیں تھے لیکن ہمارا فرض بنتا تھا کہ بھئی ہم ان کو ایک کر کے انشاءاللہ اس میں ہم آپ لوگوں کے تعاون سے پولیس کے تعاون سے کامیاب رہے اور انشاءاللہ اس نے بھی یہ مسئلہ بخیرہ فیت حل ہوگی مریم نواز ہمارے بیٹی ہے بہن ہے میں کسی بیٹی ہے سانجی ہوتی ہے تو ہم ان کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے لیکن ایک بات واضح کر دینا چاہتے ہو تو اس کے چچک ہو اس کو خود سامنے آنا چاہیے وزیراعظم صاحب کو ہمارے وزیراعظم شعباز شریف صاحب ہے تو ان کو آگے آنا چاہیے ہمارا جو ڈیمانڈ ہے میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ یہ سکایا ہمیں کس نے شعباز شریف نے عصاق ڈار نے میامنان نے آج وہی ڈیمانڈ ہم ان سے کر رہے ہیں تو یہ چھپ رہے ہیں تو مریم ہماری بچی ہے ہم ان کے ساتھ کچھ نہیں اب ان کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتے لیکن شعباز شریف کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے ان چھوٹے تاجروں کو گریبان سے ہاتھ نہ نکالا تو ہم آپ کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے آپ کو وزیراعظم سے کنچ کریں انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے باتچیت کرنا چاہتے وہ دو نمبر کے لوگ ہیں دو نمبر لوگ کے ساتھ ہم نہیں بیٹھنا چاہتے ہم کہتے کہ یہ ہمارے منتخب وزیراعظم ہیں ہم سے وہ پردہ کیوں کرتے وہ تو مریم نواز نہیں ہیں شعباز شریف ہے نا آئے ہمارے ساتھ بیٹھے ہو بات کریں ہم تو ٹیبل پر مزاکرات کی ہم ہی ہیں لیکن یہ ایک لکھ لو آپ لوگ پڑھے لکھے لوگوں آپ لوگوں نے بھی اللہ کو جواب دینا ہے کہ ہم ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں یہ لوگ کہتے ہیں یہ ٹیکس نہیں اگر یہ دس ہزار مانگتے ہیں میں بارہ ہزار دینے کے لیے تیار ہوں لیکن مجھے ایک دروازہ بتائی کہ سٹیٹ بینک میں نیشنل بینک میں جمع کر لو یہ کہتے ہیں ادھر سے ادھر ہی جب میں ڈال کر پانچ سو روپے وہاں لے جو اس کے لیے ہم تیار رہی ہیں ہم پنزہ ہزار دینے کے لیے تیار ہیں لیکن نیشنل بینک اس پر بینک میں